انسانیت کو ہڑپنا چاہتی ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی تمام ہستی کو اپنے تمام حجورت کو پوری انسانیت پر خدا کرتا ہے شہید تانسل سلیمانی اور اب مہدی اور مخندیس ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہیں یہ ان شخصیات میں تھے جنہوں نے دنیا سے لیا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو دیا ہے اور یہ غن صرف شیعہ قوم کا غم نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا غم ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو جنہوں گواد تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا جنہوں نے ہمیشہ ظالم کے خلاف آباد تھا ہوں ان کے مقابل میں نہ صرف یہ کی زمان سے بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ انہوں نے دکھ کر کے مقابلہ دیا جب دنیا کی بڑی طاقتوں نے سازش کے درہیے سے دنیا میں عالمی آتنکواد کی بنیاد داری اور انقائدہ اور دائش جیسی خوخار آتنکوادی اور درستگر تلزیروں کو وجود دلائے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے سامنائی حقاصی کو حاصل کریں اور دنیا کو غلام بنائیں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چند کیٹلیسٹ ہے جو پوری دنیا کو اپنی تجارت کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں اور وہوں نے یعنی اس وقت پوری دنیا میں کیٹلیسٹ ہے جو چھاتا چنا جا رہا ہے اور چند پوری پتیوں نے پوری دنیا کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے اور آج وہ حکومتیں عوان کی حکومت نہیں کر رہی ہیں بس اگر آپ انٹرنیشنل سیاست پر نظار رکھیں گے تو چند پوری پتی ہیں جن کی اشاروں پر پوری دنیا میں تک مغارد گریتی جارے ہیں جو اس لیے کہ اگر ناامنی نہیں بڑھے گی اگر لڑائی نہیں بڑھے گی تو ان کے چیزیں بڑھیں گی کیسے ہیں یاد رکھئے دنیا میں چاہے مذہبی نام پر جتنی بھی دہست گرم کی تندیمیں وجود میں آ رہی ہوں ان کا دھرم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے تمام لٹس کیٹلیسٹ سے ملتے ہیں سرمایہ داری سے ملتے ہیں کیونکہ جب لڑائی ہوگی اگر مریں گے تب بھی انہی کا فائدہ کوئی اسلحہ ہوتا بکے گا اگر زخمیں ہوں گے تب بھی دمائیں انہی کی بکیں گی اگر مر نہیں جاو گے تو تاغوت بھی وہی بیٹھیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک سادشی جو القائدہ اور دائش اور دوسرے لوکوں میں مختلف دھارنے ناموں کے گھرگی سے کچھ جنسیز پیدا کی جارنی ہیں جن کا تام تھا کہ وہ راہ کو ہملاک کر کے اور عالمی استعمار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھولے رہے اور لوگوں کا خون چوزتے رہے آپ سوچئے اگر دائش نے عراق پر قبضہ کر لیا ہوتا آپ سوچئے اگر دائش نے سیریا پر قبضہ کر لیا ہوتا آج تارسل سلیمانی کے یاد لکھنوں میں کیوں ہو رہی ہے تارسل سلیمانی کا بھارت سے کیا تعلق ہے جی تعلق ہے کیونکہ تارسل سلیمانی نے ان دائشوں سے مقابلہ کیا تھا جن کا اگلا ٹارکٹ بھارت بھی تھا ان کا اگلا ٹارکٹ بھارت بھی تھا وہ یہاں کے لیے بھی نظر رکھتے تھے آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ دائش ان کی ایک جنڈٹر ہیلوستان کے لیے بھی تھی تو یہ ایک آئیم ہے یعنی تمام دنیا کو ظلام بنانے کے لیے بھمود میں آئی تھی یاد رکھئے یہ بھارت کے تمام لوگوں کا ہم ہے اور جو بھارتی احسان شناس ہوگا وہ قاسد سلیمانی کو سلام کرے گا کیونکہ اس نے ان کو ایراد اور سیریا میں مار کر کے بھارت کا رکھ کرنے سے ملک اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھئے یہ شخصیتیں کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتی ہیں یہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں شہید قاسد سلیمانی نے افغانستان میں انتائلہ سے جا کے مقابلہ کیا ہے وہ ڈائریکٹ لڑے ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جو پیٹ پیچھے ہوں بلکہ میدان میں آگے رہ گے تھے سیریا میں یہ خود میدان اور محاذ کے رہے یہ سکراب میں دائش کے کارفل محاذ پر رہے اور بس مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے ایک جنلہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عجیب بات ہے جن شخصیتوں کو دنیا کے آمن اور سر کے لیے نوبل کرسکار لینا چاہیے تھا نوبل انعام لینا چاہیے تھا ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ ٹرم کے ذریعے سے مار دیا گاتا ہے وہ ٹرم جو خود کیپلسٹ ہے یہی ٹرم اس نے خود اعلان کیا تھا کہ ہیلیری کرنکن اور امامہ نے مل کر کے دائش کو وجود بخشا عجیب بات ہے کہ یہ خود تیوریسٹ وجود میں آتے ہیں یہ تیوریسٹ کو پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ملکوں کو ناقام کریں تاکہ ان کے ذریعے سے ملکوں کو کمزور کریں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو وہاں دخالت کا موقع حسل ہو اور اس کے بعد وہ اپنی تمام عالمی اجارت اور سیاست کو چمکائیں اگر میں کہتا ہوں کہ آپ سہست دردوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور وہاں باتن سالی تھے تو جنہوں نے جب کے دائش کو ہرائیا انتو آپ نے کیوں مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دائشوں کے مارنے والے کو آپ مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی آدم کو آپ کے پانے والے آگے ہی ہیں اور آدمی کا ان سے ارشتہ ہے مگر یہاں مطلب ہے جو حق کے مطلب ہوتے ہیں وہ جان کو دے دیتے ہیں مگر ان کی ربوں سے گرنے والا خون تو رائے دار نہیں جاتا بلکہ ظالمین کے خرمن میں آگ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں حق والے جو ہیں سلیمانی کے اور مہندس کے اور ان کے ساتھ جو ساتھی شہید ہی ہیں ان کے مشن کو پوری دنیا میں کہہ کریں گے آگے بڑھائیں گے اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ سلیمانی صرف اگل ماہر فوجی ہی نہیں تھے بلکہ وہ ماہر ڈپلومیٹ تھے بہت زیادہ ذہیر اور ٹیسٹ تھے اب یہ جبلہ میں کر رہا ہوں تو یہ چیز پر حاکم کر رہا ہوں یہ سراسر اراب کی حاکمیت کے خلاف کام کیا گیا ہے ایک ملک کی حاکمیت سراسر یہ کام انٹرنیشنل لاکھے خلاف کیا گیا ہے سراسر یہ ظلم اور نائنسافی کی گئی ہے اور اس کے لیے جن لوگوں نے اس کو کیا ہے وہ اس کا تعامل گھٹیں گے اور یاد رکھئے گا کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے حسن نصر اللہ نے اگر کوئی بات کہی ہے رہبرہ معظم نے اگر کوئی بات کہی ہے تو یہ صرف دھمکی نہیں ہے آئیتیا سیستانی نے اگر کوئی بات کہی ہے کیونکہ دھمکی نہیں ہے کیونکہ ہم تو وہ قوم ہیں جو ہمیشہ سے مظلوم رہے اور ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے ہمیں کوئی موت کے ذریعے سے نہ دھا سکا ہے نہ اپنے مشن سے حکا سکا ہے ہم ہمیشہ علی کی اس آواز پر لگ بے کہتے رہیں گے جو آپ نے دشتر سعادت پر پوری دنیا کے حقوالوں کو آواز دے کر لے اور اپنے بچوں اور اپنے چہرے والوں کو وسیعت کی تھی کہ ظالم کے خلاف رہنا مظلوموں کے ساتھ رہنا ہم علی والے ہیں تم سے آج تک اسی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں اور آئے اولا بھی کرتے رہے ہیں بس بات